اتر پردیش میں ویدان سبا چراف سے پہلے راجو میں راجنیتی پوری طرح تیز ہو گئی ہے کازگنج کے گھٹنا کھولے کر اس حوپے کی راجنیتی میں ایک بار پھر سیوبال دیکھنے کو مل رہا ہے اس رویچ کانگریس کے مہا سچی ورطر پردیش کے پرباری پریانکا گاندھی آج اتر پردیش کے کازگنج تورہ کر سکتی ہیں مہی راجن سرکار پر حملہ بولتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ وہاں ماناوی دکار نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے اس سبیش پریانکا گاندھی نے راجی کے یوگی آدیتنا سرکار پر قرارہ حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ کازگنج میں علتاپ آگرہ میں عرون والمکی سلطانپور میں راجشکوری کی پولیس کسٹڈی میں موت جیسی گھٹناوں سے ساف ہے کہ رکھشک بھکشک بن چکے ہیں پریانکا گاندھی نے کہا کہ یوپے پولیس حراست میں موت کے ماملے میں دیش میں سب سے اوپر ہے موجودہ سرکار پر حملہ بولتے ہو انہوں نے کہا کہ بھارتے جنتا پارٹی کی راج میں کانون ویوستہ پوری طرح سے چوپٹ ہو گئی ہے پریانکا گاندھی نے کہا کہ موجودہ گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ راج میں کوئی بھی سرکشت نہیں ہے بتا دے کہ مگلوار کو پولیس نے ایک نابالک ہندو لڑکی کو کتھت روپ سے بہلا فسلا کر ساتھ لے جانے کے ایک ماملے میں پوشتاش کیلئے کازگنج تھانے کے نگلہ سے یہ دلا کے کے رہنے والے علطاف کو حراست ملیا تھا بعد میں اس کی موت پولیس کسٹڈی میں ہو گئی گھٹنا کو لے کر پولیس کہہ رہی ہے کہ آروپی یوک نے فاصل لگا لی وہی پریجنوں کو کہہ رہا ہے کہ پولیس کسٹڈی میں پٹائے کے قرن یوک کی موت ہوئی ہے یہ پورا ماملہ ابتول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پورے ماملے میں راجنیتی بھی خوب ہو رہی ہے پریانکا گاندھی کانون مبستہ کو لے کر لگاتار سوال اٹھا رہی ہے دوراہل گاندھی بھی مانو ادھکار کا ہنن اسے بتا رہی ہے ساتھی ساتھ پریانکا گاندھی آج کازگنج توری پر رہ سکتی ہے ان کا سابطور پر کہنا ہے کہ آگرامی جس طرح سے سپہلے بھی گھٹنا سامنے آ چکی ہے اور یوپی کے کئی لاکھوں سے ایسی گھٹنا سامنے آتی رہتی ہے لیکن سرکار اس ور کوئی دھیان نہیں دیتی ہے جن لوگوں کو رکشک بڑھایا گیا ہے وہی بھکشک بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو کازگنج کو ایک پورا ماملہ لگاتار ٹول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل بیتے بنگلوار کو پولیس کسٹڈی میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی پولیس کا کہہ رہا ہے کہ یوپ نے فاسی لگائی لیکن پریجنوں کا آرہب ہے کہ پتائی سے یوپ کی موت ہوئی ہے